اسلام علیکم ہو چکے ہیں اب وہ اکتوبر نومبر میں جا کے ہوں گے ٹھیک ہے اگر ہم بات کریں پرائیویٹ تو پرائیویٹ آپ لوگ کے ساتھ ایک موسٹ امپورٹنٹ اپ ڈیٹ شیئر کرتے چلیں پنجاب یونیورسٹی کے ریجیسٹریشن جاری ہے ام ایم ایسی کی اور یہاں پہ آپ کے ساتھ اصل مقصد یہ ہے یہ دیکھیں 31 جنوری تک 5,280 رپے کے ساتھ ہو رہی ہے 1 فروی سے 28 فروی تک 6,280 1 مارچ سے لے کر 15 مارچ تک 10,560 یہاں پہ ایک good news یہ ہے کہ جتنے بھی سٹوڈنٹ کا ابھی result آیا انوال 2022 کا وہ تمام سٹوڈنٹ جو پاس ہو گئے مکمل اور وہ پنجاب یونیورسٹی سے ام ایم ایسی پرائیویٹ کرنا چاہتی ہیں سبجیکٹ لسٹ میں نے اپ لوڈ کرتی ہو یا وہ اپ لوڈ دیکھ لیں ان کا جو ہے نا ریجیسٹریشن یہ واری نہیں ہوگی وہ direct admission center کریں گے جتنے بھی سٹوڈنٹ کا بی ای بی ایسی ای ڈی پی پنجاب یونیورسٹی کا ہے ابھی results آئے ہیں یہاں اس سے پہلے کا ہے لیکن پنجاب یونیورسٹی کا بی ای بی ایسی ای ڈی پی اور وہ آگے ایم 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 ایسی پنجاب یونیورسٹی پرائیویٹ کرنا چاہتی ہے تو آپ یہ واری ریجیسٹریشن نہیں کرواؤگے آپ جسٹ جب admission open ہوگے جنوری کے منت میں آپ direct اپنا admission center کروگے part 1 والے بھی اور part 2 والے بھی اور جنہوں نے part 1 کا جو papers دیئے ہوئے ہیں ٹھیک ہے ایم ای کے ان کا بھی بعد میں admission جائے گا ابھی admission open نہیں ہے جو آپ لوگوں کے ساتھ update share کر دی تھی تو جتنے بھی بی ای بی ای سی ای ڈی پی اگر پنجاب یونیورسٹی کا ہے آپ لوگوں کا تو آپ کو ریجیسٹریشن کروانے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کا بی ای بی ای سی ای ڈی پی سرگ ہوتا ہے بی زی او کیا آئی او بی کیا جی سی کیا علامہ ایک بار اپنی انیورسٹی کا ہے تو اگر آپ ایم ای 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 سی پرائیویٹ پنجاب یونیورسٹی سے کرنا چاہتی ہو تب آپ لوگوں کو یہ والی ریجیسٹریشن کروانی لازمی ہے ٹھیک ہے تب آپ لوگ یہ والی اپنی ریجیسٹریشن کرواؤگی ادھروایز آپ لوگ ریجیسٹریشن نہیں کرواؤگے جتنے بھی سیڈن کا بی بی سی ای ای ڈی پی پنجاب یونیورسٹی سے یہ ہے اور آگے وہ ایم ای 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 سی پرائیویٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ تیاری شروع کرتے ہیں جب ایڈمیشن جائیں گے تب ڈائریکٹ آپ لوگ اپنا ایڈمیشن سینڈ کروگے ریجیسٹریشن آپ لوگ اپنی نہیں کرواؤگے یہ بات یاد رکھئے گا امید ہے کہ یہ ایپ ڈیٹ آپ لوگوں کو فائدہ دے گی آپ لوگوں کو سمجھ آگی ہوگی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ